موسیقی لیکن زلزلے کے بعد دنیا بھر میں کئی سوال کھڑے ہونا شروع ہو گئے دنیا بھر سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یک دم سے اتنی شدت کا زلزلہ کیسے آگئے اور پھر ترکی کے قریب ترین ممالک میں شامل اسرائیل کیسے اس قدر خطرناک زلزلے سے محفوظ رہا ہے یہ سوالات عام لوگ ہی نہیں بلکہ ماہرین بھی اٹھا رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس زلزلے کا تعلق ترکی کی سیاست سے جڑا ہوا ہے پاکستان سمیت ترکی اور کئی دیگر ممالک میں ہارپ ٹیکنالوجی کے ٹرینڈز چل رہے ہیں ترکی میں موجود لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ ایک مسنوعی زلزلہ تھا بتایا یہ جا رہا ہے کہ مغربی طاقتوں نے ترکی اور طیب اردگان کی سیاست سے نمٹنے کے لیے ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اور ترکی کو مسنوعی زلزلے کے ذریعے تباہوں پر بات کر دیا ہے ترکی کے عوام طیب اردگان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا آپ نے اب امریکہ کو جواب دینا ہے اور اپنے لوگوں کی جانوں کا حساب لینا ہے دوستو طیب اردگان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک خطرناک جنگ لڑا ہے مسلمان ممالک کے سردہان میں طیب اردگان واحد لیڈر ہے جو امریکہ کو مو توڑ جواب دیتے ہیں اور کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے ماہرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ زلزلہ مغربی طاقتوں نے طیب اردگان سے نمٹنے کے لیے تجربے کے طور پر ترکی میں شروع کیا ہے کئی لوگ تو اس حوالے سے باقاعدہ ثبوت بھی دے رہے ہیں اس وقت ترکی کے دس شہروں میں زلزلے کے نتیجے میں سترہ سو امارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں ترکی سمیت جورڈن شام اور لبنان جیسے تمام قریبی مسلمان ممالک میں یہ زلزلہ آیا ہے لیکن مغرب کے چہیتے ملک اسرائیل میں کچھ بھی نہیں ہوا وہاں زلزلے کے معمولی اثرات بھی نمودار نہیں ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ سات آشاریہ نو شدت کے زلزلے سے قریبی ملک اسرائیل میں کچھ بھی نہ ہو زلزلے سے پہلے لوگوں نے جو روشنی دیکھی وہ کس چیز کی ہاتھ ٹکنالوجی کس طرح کام کرتی ہیں طیب اردگان نے امریکہ کے کس مطالبے کو ٹھکرایا جو امریکہ نے مصنوعی زلزلے کا سہارا لیا اب تک ترکی زلزلے میں کتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو مغرب کی ایک ایسی تکنالوجی کے حوالے سے بتائیں گے جس کے ذریعے مصنوعی طور پر زلزلے لائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں پندرہ دنوں کے بعد اسی شدت کے زلزلے کی پیشگوئی کس نے کی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے ناظرین گرامی ترکی سمیت جارڈن لبنان اور شام میں گزشتہ روز سات آشاریہ نو شدت کے زلزلے نے تباہی پھیر دی دس شہروں میں سترہ سو امارتیں زمین میں دھنس گئیں اور بے شمار لوگ اس کے ملبے ترے پھانس چکے ہیں اس کے علاوہ کئی ہزار لوگ اس زلزلے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں اس وقت دنیا بھر میں ترکی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جارہا ہے اور دنیا بھر سے ترکی کے لیے انداد بھیجی جارہی ہے لیکن ترکی میں موجود ایک خاص ٹیکنالوجی کا ذکر کر کے یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی نہیں تھا بلکہ مغربی ممالک نے مشنوعی طور پر ترکی پر ایک نیا اتھیار کا استعمال کیا ہے جس کا مقصد آبادی کو کم کرنا اور ترکی کی سیاست سے کھیلنا ہے تحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ دعویٰ مبنی بر حقیقت ہیں یا نہیں لیکن جہاں تک دعویٰ کے ساتھ ثبوت کا تعلق ہے وہ سو فیصد درست اور حقیقت پر مبنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ترکی نے ایک ہفتے قبل ہی نیٹو فوج کے پھیلاؤں کی مخالفت کی تھی جس پر امریکہ کو شدید تعفوزات دیں اسی طرح ترکی کے ایک وزیر نے براہ راست میڈیا پر آ کر امریکہ کو کہا تھا کہ تم ترکی سے اپنے گندے ہاتھ نکال دو امریکہ کو نیٹو کے حوالے سے ترکی کے انکار اور ترکی کے وزیر کے بیان پر شدید غصہ تھا اور ترکی کو جواب دینے کے لیے کافی سوچ بچار کر رہا تھا ترکی کی عوام کا کہنا ہے کہ اس کے جواب میں امریکہ نے ترکی میں مشنوعی زلزلہ پیدا کیا تاکہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کوئی مسلمان ملک نہ کر سکے ترکی کی عوام صدر طیب اردگان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور گہرائی میں جا کر تحقیقات کرائی جائیں اس کے علاوہ ترکی میں جرمنی ہالنڈ اور برطانیہ نے اپنے کانسلیٹ بند کر دیئے تھے اور یہ الزام لگایا تھا کہ ترکی میں بڑے پیمانے پر دہشتگردی شروع ہونے جا رہی ہے اس لیے کانسلیٹ بند کیے جا رہے ہیں یہاں مائرین کا کہنا ہے کہ شاید یہ ممالک اس منصوبے کے بارے میں جانتے تھے اس لیے خود یہاں سے نکلنے کو ترجیح دی دوستو ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ تمام دعوے محض دعوے ہی ہیں لیکن اس حقیقت کو کوئی کیسے نظر انداز کر سکتا ہے کہ ترکی میں زلزلے سے قبل اور زلزلے کے دوران جو روشنی اور پرسار بادل دیکھے گئے وہ کہاں سے آئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے زلزلہ آنے سے قبل کوئی آگ یا روشنی دیکھی ہیں اتنی تیز روشنی کبھی بھی زلزلے کے وقت نمودار نہیں ہوتی یہ کہاں سے آئی اس کے ساتھ ہی لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک ہفتہ قبل ترکی میں ایک پرسار رنگ کا بادل نظر آیا تھا جس کے بارے میں مغربی میڈیا نے فوری یہ پراپوگینڈا کیا کہ ترکی میں موسم کی خرابی کی وجہ سے بادل کا رنگ بن لگیا لیکن آج ترکی کے لوگ اس بادل کو زلزلے سے جوڑ رہے ہیں اور دنیا سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے اور کیوں ہوا تھا یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر لبنان شام اور جورڈن میں زلزلہ آ سکتا ہے تو ان ممالک کے ہمسائے میں موجود اسرائیل کیسے اس زلزلے سے بچ سکتا ہے یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات صرف ترکی کے عوام ہی نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا مانگ رہی ہے ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ دوہزار پانچ میں پاکستان میں تاریخ کا خوفناک ترین زلزلے